موسیقی خبرت نواب کو نشہر و فیروز سے جہاں پہ بیوچیف منظور ملک کے مطابق انڈیاروں کے پرائیمری استازہ کو دس ماہ تنخواہیں ادا نہ کرنے کے خلاف ورڈسٹرک اکاؤنٹنٹس آفیسر کے سامنے احتجاد ہائی کورٹر سیکٹری تعلیم احکامات کے باوجود استازہ تنخواہیں نہ دینا قانون شکنی ہے نشہر و فیروز بھیریہ اور محراب پر کے استازہ سے بھاری رشوت لے کر آئی ڈی بنوا کا تنخواہیں جاری کی گئیں کنڈیاروں تحصیل کی استازہ کو تنخواہیں نہ دینا قانون شکنی ہے کنڈیاروں کے دو سو پینسر استازہ سے پانس سے آٹھ ہزار فی ٹیچر رشوت مانگی جا رہی ہے ڈسٹرک اکاؤنٹنس آفیسر پرائیوٹ مافیا کے حوالے کیے گئے ہیں فوری طور پر کنڈیاروں کے استازہ کی تنخواہیں جاری کی جائیں ورنہ تادم مرگ بھوکھر تال کریں گے اعتراض کرنے والے استازہ جو کہ آپ کو بتائیں کہ ریزی افسران کے خلاف شدید ناربازی ڈسٹرک اکاؤنٹنس آفیسر امجد مغل کی جانب سے میڈیا کو موقف دینے سے معذرت خبر دیں باپ کو نشہر و فیروز سے بیوچیف سندھیل تافصولوں کے مطابق ڈپٹی کمیشنر اور شہر و فیروز جناب شہدیب شیخ کی خاص ہدایت پر اسیسن کمیشنر مورو حسان زفر اور اس کے علاوہ پرائیس کنٹرول آفیسر فہیم ملک نے منافع خوروں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے چینی گھی دال آٹا اور دیگر روز مرہ میں استعمال ہونے والے اشیاء کی ریٹ چیک کیے اور اضافی منافع لینے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جرمانے لگائیں اس موقع پر اسیسن کمیشنر مورو حسان زفر نے کہا کہ تلقہ مورو میں آج ناجائز منافع خوری کی جسم کی صورت جو کہ اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ دکاندار کسی بھی ریائت کے مستحق ہے حسان زفر نے مزید کہا کہ تمام دکاندار نرخنا میں اپنے پاس رکھیں یا واضح جگہ پر لگائیں تاکہ گہا کو آسانی پڑھ سکیں حسان زفر نے مزید کہا کہ عوام کو سستے نقخوں پر اشیاء خردنوش کی فراہمی رمضان بچت بازار اور لگائے جائیں اور اس کے علاوہ انتظامیہ کی جانب سے کاروائی کے بادشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اور شرعہ میں اضافہ ہوا ہے جس پر مورو کی عوام نے افسوس کا اظہار کیا خبر نے باپ کو مزید کہا کہ سے بیرو چیف خالی صدوزہی کی مطابق زلہ کو تدو سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے اشرف خان رند ایک بار پھر میڈیا کی زینت بن گئے پی پی دو سو اناسی سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے اشرف خان رند کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اشرف خان رند جو کہ منحرف سابق ارکان اس عملی کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ سے جاملے اشرف خان رند پر پنجاب کے ریجن چینج میں بھی حمزہ شباز کے کیمپ میں جانے کا الزام تھا اشرف خان رند نے ویڈیو کو پرانی افتار پارٹی کی ملاقات کا کہہ کر تردید کر دی جبکہ جہانگیر ترین گروپ کے ممبر سلیم نومان سلیوان نائم نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ سے بھی ویڈیو پوسٹ کی اشرف خان رند پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پروی زلاحی سے پیسے لے کر ووٹ لینے کا بھی الزام ذرائع کے مطابق امران خان نے زلاکوٹدور مزفرگرد جن ارکان اسمبلی کو ٹکٹ نہ دینے کی تشریح ظاہر کی تھی اس میں اشرف خان رند کا نام بھی شامل تھا خبر نباکو مورو سے جہاں پہ بیرو چیف سندیل تاف سمرو کے مطابق مورو کے غریب ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی فائزہ لاکھوں نے سکولرشپ حاصل کر کے بختاور رکھے کیڈٹ کالج گرلز شہید بنیزیر آباد میں آٹھویں جماعت میں داخلے کے لیے تحریری اور انٹرویو کا امتحان پاس کر لیا ہے ڈیجیٹل پبلک سکول مورو کے پرنسپل اور گورنمنٹ شاہ عبداللطیب بھٹائی سکول مورو کے ہیڈ ماسٹر انائیت اللہ سمرو نے فائزہ لاکھوں کی حوصلہ افضائی کے لیے پروکار تقریب کا انعقاد کیا جہاں فائزہ اور اس کے والد کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے جیتانسی اس سال پہلے میرا بیٹا آئی بیئے کالج میں سکولرشپ پر پاس ہو اور ان کی کوشش کامیابی ہوئے ہے آج میں بہت خوش اور مطمئن ہوں اپنے بچوں کو پاکستان کی عظیم اداروں میں پڑھتے ہوئے دیکھنا گورنمنٹ شاہ عبداللطیب بھٹائی سکول مورو کے ہیڈ ماسٹر استاد انائیت اللہ سمرو نے کہا میری کوشش ہے کہ ان غریبوں بچوں کی مدد کروں جو فیسے ادا نہیں کر سکتے ان سکول میں موفٹیوشن اور تعلیم دے کر بچوں پر محنت کر کے ان کے منزل تک پہنچاؤں آج اس کے والدین ان بچوں کیلئے دعا کر رہے ہیں جو پڑھائی میں ہوشیار ہیں بچے غریب ہیں ان کے والدین فیسے ادا نہیں کر سکتے ان کی پرائیوٹیوشن میں مزید پڑھنے میں مدد کروں گا اور ان غریب بچوں کیلئے دعا کروں گا